دوستو ایشوریہ رائے ایک خوبصورت بولی ووڈ اداکارہ ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے جس کے کارم ایشوریہ رائے کو بولی ووڈ کی کوئن مانا جاتا ہے دوستو اگر آپ بھی ایشوریہ رائے کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ ایشوریہ رائے کو دل سے پسند کرتے ہیں تو آپ کا ایک لائک تو ایشوریہ رائے کے لیے ضرور بنتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو ایشوریہ رائے کا ریال نیم ہے ایشوریہ رائے بچن اور اس کا نک نیم ایش ہے دوستو ایشوریہ رائے کا جنم ایک نومبر 1973 کو مینگلور کاناٹکا انڈیا میں ہوا اور 2022 کے حساب سے یہ 49 سال کی ہو چکی ہے انہوں نے اپنی سکولنگ آریا ویدیا مندر اسکول میں حاصل کی اور انہوں نے جے ہند کولیج سے انٹر کیا ہے ایک سال یہاں پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے مومبئی کے رپیرل کالیج میں دھاکھلا لیا دوستو ایشوریہ رائے پڑھائی میں کافی اچھی تھی اور بورٹ ایکزم میں سے ٹاپ اسٹوڈنٹ بن چکی تھی اس کا فیوریٹ سبجیکٹ زولا جی ہے کیونکہ ایشوریہ رائے پہلے ڈوکٹر بننا چاہتی تھی ایشوریہ رائے پیشے سے ایک بولی ووڈ ایکٹریس اور موڈل ہے اب بات کرتے ہیں ان کے کیریئر کی اداکاری کو اپنے کیریئر کے طور پر منتقب کرنے سے پہلے وہ ایک موڈل تھی اور 1994 میں میس ورلڈ کا ایوارڈ جیتا اس کا پہلا کامیاب کے دار جینس نامی تمیل فلم میں تھا اس نے اپنی اداکاری کا آگال فلم ایروور میں سال 1997 میں موہندال کے ساتھ کیا یہ فلم بہت کامیاب رہی اس کے بعد انہوں نے اور پیار ہو گیا سے بولی ووڈ میں قدم رکھا جس میں بوبی دیول بھی تھے لیکن یہ فلم بوکس آفیس پر زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی اس کے بعد انہوں نے 1999 میں سلمان کھان اور عجی دیوگن کے ساتھ فلم ہم دل دے چکے سنم میں کام کیا یہ فلم ان کے لئے بولی ووڈ میں بوکس آفیس پر پہلی کامیابی کا ذریعہ بنی اس فلم میں اس نے جو کردار ادا کیا اس کے لئے انہیں پہلا فلم فیر بہترین اداکارا کا ایویٹ بھی ملا اور اس کے بعد 2002 میں اس نے بولی ووڈ کنگ شارو کھان کے ساتھ فلم دیوداس میں کام کیا اور یہ فلم بوکس آفیس پر آتے ہی چھا گئی اور کانس فلم فیسٹیل میں اس کی خصوصی نمائش ہوئی یہ ہندوستان اور بیرون ملک دونوں میں سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی جس کی وجہ سے اشوریا رائے کو بیسٹ ایکٹریس کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا 2008 میں اس نے فلم جو دا اکبر میں بھی کام کیا جس میں ان کے ساتھ ردک روشن نظر آئے جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ فلم ان کی ایکٹنگ کے لئے سپر ہٹ فلم رہی اور اس فلم نے تین سو کروڑ روپے کمائے اس کے بعد اشوریا رائے نے کافی فلموں میں کام کیا جن میں سے کافی فلمیں سپر ہٹ بن گئی اب دوستو آپ کو ان کی فیملی سے بھی ملواتے ہیں ان کے فادر کا نام کرشنا راج رائے ہے اور ان کی مدر کا نام ورندہ رائے ہے ان کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام عدتیہ رائے ہے اشوریا نے پھر سال 2007 میں ابیشیک بچن سے شادی کی انہوں نے 14 جنوری 2007 کو اپنی مگنی کا اعلان کیا اور پھر ان کی شادی 20 اپریل 2007 کو ہوئی جس میں سے ان کو ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا عردیہ بچن اب بات کرتے ہیں ان کی نیٹ ورد کے بارے میں 2022 میں اشوریا رائے کی نیٹ ورد 35 ملین ڈولر ہے جو ہندوستانی کرنسی میں تقریباً 200 کروڑ روپے ہے اشوریا رائے کی زیادہ تر کمائی بطور اداکار ان کے پیشے بیرانٹ کی توسیق اور ان کی ذاتی سرمایہ کاری سے ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں اشوریا رائے تقریباً 5 سے 6 کروڑ فی فلم چارج کرتی ہے اب چلیے دوستو ان کے ایوارڈ کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اشوریا رائے کو بہت سارے آئیفہ فلم فیر اور جینز میں ایوارڈ مل چکے ہیں ان کی موویز دیو داس جودہ اکبر اور ہم دل دے چکے سنم اور دھوم تھیری کے قارن دوستو اب بات کرتے ہیں اشوریا رائے کے ہاؤس کے بارے میں دوستو اشوریا رائے بچن اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ مومبائی میں ایک آلیشان بھنگلے میں رہتی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس دو مکانات بھی ہیں ایک مومبائی میں اور دوسرا دوبائی میں جمیرہ گالپ اسٹیٹس میں یہ دنیا کے سب سے پرتائش مکانات میں سے ایک ہے اور اکثر شہر کا چرچہ بھی ہوتا رہتا ہے